بس اللہ الرحمن الرحیم ادرا جب کیا کنافدو ویا کنستائین میرے میرے کارکنوں پہلے میں چیک کرلوں کدھر کدھر سے ہوا لہور اینڈ تک ناروال سرگودہ اچھا اینڈ تک اکارہ اکارہ اینڈ تک ساؤت پنجاب ساؤت پنجاب کدھر ساؤت پنجاب باولپور ڈی جی خان کدھر سے ہیں راجنپور اچھا میکسٹ ہے بڈگرام آیا ہے وہ سارا ادھر ہے بڈگرام پیچھے یہ بڈگرام ایپٹاباد اچھا ایپٹاباد ایپٹاباد تھوڑا کمزور لگ رہا ہے مجھے جنون کم نظر آ رہا ہے مجھے ایپٹاباد میں پیچھے ہریپور 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 ماشاءاللہ اور مانسیرہ کے باس مانسیرہ تھوڑے سے پیچھے مانسیرہ والے اچھا جی اچھا تونسہ کے بعد اچھا جی سنیں آپ دیکھیں ٹھیک 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 باولپور میں باولپور کے جو لوگ جلوں میں گئے ہیں اس کا کوئی نہ ان سے مل کے نہ بعد میں مجھے بتا دینا اوکے جی سنیں آپ میری بات آج ہے آج ہماری تقریباً رمضان ختم ہونے والی اور مجھے بڑا افسوس ہے کیونکہ بڑا کم میں نے رمضان نے اتنی انجوئی کیے جو آپ سب کے سامنے کیے ہیں اچھا اب رمضان بس 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 مرشد مرشد چلے میں مرشد کی بات میں بات کروں گا اب میں میری غار سے بات سنے رب صاحب ضروری ہے آپ کے لیے دیکھو میرے کارکورہ آپ میرے بچوں کی طرح ہیں اس لیے میرا میں چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں میں آپ کی کمز کمیتی اتنی تربیت آپ کی کر دوں کہ اس رمضان کے بعد میرے کارکن جو ہو وہ سارے پاکستان میں پچھانے جائے کہ یہ ہیں تحریک انصاف کے کارکن اور وہ کیسا ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا جتنا آپ اس نے نوجوانے ایسا زبردست اس نے ہم پڑھی ہے جتنا آپ اللہ کے قریب جاتے رہیں گے آپ کی پرواز اوپر ہوتی جائے گی جتنا آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں گے اور اس کی راستے پہ چلیں گے آپ کا آپ کا عظمت کا ستارہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا یہ یاد رکھیں ہر انسان کے اندر ہم ہر سب میں اللہ نے صلاحیت دیا کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم بن سکتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے آپ کی چیز سمجھنا میں وہ ان لوگوں میں سے تھا میرے سے بہتر اکل میں بھی سکول میں بچے تھے صلاحیت میں بھی بہتر تھے لیکن میں ان سے آگے کیوں نکلا میں اب ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ آپ نے وہی چیزیں آپ نے اپنانی ہے میں آگے کیسے نکلا پہلی چیز بڑا سوچا کرو بڑی خواب رکھا کرو آپ اتنی بڑے ہیں جتنی آپ کی خواب ہے مثلا اگر میری خواب صرف کلاب کرکٹر بننے کی ہے تو میں ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتا بڑی خواب رکھو بڑا سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے عربوں کے بیچ میں ایک بڑی سوچ ڈال دی اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کا خطاب دے دیا سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے مسلمانوں کے لئے نہیں سب انسانوں کے لئے بڑی سوچ اور قرآن میں اللہ رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے مطلب اس کا بہت سمجھنے والا ہے کہ وہ جو لوگ قومیں آپ سے آگے نکل گئی ہیں وہ اس لئے نہیں نکلی کہ ان کے اندر کوئی خاص صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے وہ اس لئے نکلی ہیں کہ وہ مسلمان نہ ہوتے ہوئے وہ ان اصولوں پہ کھڑی ہو گئی ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم کیے تھے مثلا اگر یہودی اگر ہندو اگر سکھ اگر وہ سچے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کی زیادہ عزت کریں گے اگر مسلمان ان کے سابنے جھوٹ بولتا ہے اس کی عزت نہیں ہوگی جس کا کردار صادق اور امین کے اوپر ہوگا سچا اور امانتدار جو بھی اس کی اس کا دین ہو جو بھی ہو جس بھی ملک سے ہو اس معاشرے میں اس کی عزت ہوگی اور جو کریکٹر لوگ کیسے آپ کی طرف آتے ہیں لوگ جب آپ کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں تب آپ کی طرف آتے ہیں میں کروں دین کی باتیں اور اپنا ضمیر ایک ڈیزل کے پرمنٹ پہ بیچ دوں تو لوگ میری عزت نہیں کریں گے سنیں سنیں امال امال جو آپ کے ہیں وہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر کوشش کریں گے ان کے راستے پہ ان کی سنت پہ چلنے کی تو آپ کی خودی معاشرے میں عزت اوپر جانی شروع ہو جائے گی اگر وہ ایک اسائی یا ایک یہودی یا ہندو اگر وہ اس پہ چلے گا وہ اس کی بھی عزت اوپر چلی جائے گی کیونکہ وہ رحمت العالمین ہیں سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں یہ سمجھنا ہے آپ نے اگر آج یہودی تھوڑے سے ہیں دنیا کے اوپر حاوی ہوا ہوا ہیں کتنے ہوں گے یہودی دو بھی چھے کروڑ آٹھ کروڑ دس کروڑ زیادہ سے زیادہ ہیں اس سے اتنے بھی شاید نہیں ہیں اور مسلمان ڈیڈ عرب مسلمان ہیں وہ تھوڑے سے یہودی اگر آج دنیا کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں وہ پڑتے بہت زیادہ ہیں محنت بہت کرتے ہیں جو نبی نے کہا تھا کہ اگر چائنہ بھی علم حاصل کرنے کے لئے جانا پڑے تو جاؤ ان دنوں میں چائنہ جانے کا مطلب اپنی جان سے کھیلنا تھا شاید ہی کوئی بچ کیا آتا تھا واپس تو اگر آج دوسری قومیں دوسرے دین کے لوگ اگر علم کے اوپر اترا ہمارے سے زیادہ اگر وہ زور داتے ہیں علم حاصل کرنے کا تو اللہ ان کو اوپر لے جائے گا اگر اللہ جب سے اس نے دنیا بنائی ہے حکم کیا کہ میں اس انسان کو جو محنت کرتا وہ ہی اوپر جائے گا اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم اوپر نہیں جائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں جب میرے سے بہتر کھلاڑی بھی تھے میری خواب ان سے بڑی تھی میں پھر ایک جگہ پہ پہنچتا تھا پھر میں اس کے بعد اپنا اور خواب بڑی کر دیتا تھا اگر میں ایک گول پہ پہنچ جاؤں پھر میں اگلا گول سیٹ کر دیتا تھا میں کبھی رکتا نہیں تھا اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں اللہ آپ کو اوپر لے جاتا جاتا ہے آپ کے اندر جو صلاحیت اللہ نے سب میں ڈالی ہوئی ہے وہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے ایک آدمی اگر بستر میں سارا دن سوتا رہے کھائے پیئے اور سوتا رہے وہ بڑی جلدی بوڑا ہو جاتا ہے اس کو بیماریاں ہو جاتی ہیں دوسرا آدمی محنت کرتا ہے نوجوان جو پڑھائی کے ماں باپ کے پیسے پاس پیسے نہیں ہیں وہ دھیاری بھی کرتا ہے وہ آگے پڑھتا بھی ہے وہ جو صلاحیت اس میں ہوگی اس کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ محنت اتنی زیادہ کرتا ہے کہ اس کے لیے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں جب آپ اپنے آپ کو اللہ نے آپ کو بنایا ایسا ہے کہ جتنی آپ محنت کریں گے اور زور لگائیں گے اور اپنے اوپر اور چیلنجز دیتے رہیں گے اترے بڑے آپ انسان بنتے رہیں گے تو میں باقیوں سے کھلاڑیوں سے کیوں آگے نکل گیا کیونکہ میں ان سے دگری محنت کرتا تھا میں گرمی کے اندر جا کے ٹریننگ کرتا تھا جب وہ سارے سو رہے ہوتے تھے دوپیروں کو میں میں جب جب میں میچ کھیلتا تھا تو سارا جب بھی برا کرتا تھا اپنا جائزہ لیتا تھا ریجسٹر بنائے تھا کیا غلطی کی میں نے پھر میں پریکٹرز نیٹ پہ جا کے اپنی غلطیاں دور کرتا تھا جب لوگ نہیں محنت کرتے تھے جسم کو اپنا تکڑا کرتا تھا ایکسرسائز کرتا تھا باقیوں سے زیادہ بلکہ ایکسرسائز میں نے پاکستانی ٹیم میں شروع کی تھی اسے پہلے کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا تھا لیکن اب میں آپ کو کیا کیا رہا ہوں آپ سب آپ جو چاہیں آپ بن سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پھر اس کے لیے محنت کریں اور جب برا وقت آئے یہ سب سے بڑا سمجھنے کی بات ہے جب آپ دنیا میں اوپر جا رہے ہوتے ہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو آپ کے مقاصد ہوتے ہیں کوئی بڑی خواب ہوتی ہے جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں اترے بڑے وقت آتے ہیں یہ کبھی نہ سوچیں کہ پہلے دن سے جو آدمی نے فیصلہ کیا وہ اوپر چلا گیا ایسے نہیں ہوتا آپ جب جب بھی آپ کا بڑا مقصد ہوتا ہے آپ کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت کو سنبھالنا جاتا ہے جانتا ہے کہ کیسے مشکل وقت میں میں نے کیسے نکل لیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں میرے سے زیادہ آپ میں کسی نے مشکل وقت نہیں دیکھے وہ کیا ہوتا ہے طریقہ نکل لے کا پہلے اکل آپ میں اللہ نے سب سے بڑا یہ جو آپ کی طاقت ہے وہ آپ کا ذہن ہے پہلے سوچیں کہ یہ مشکل وقت کیوں آیا میں نے کیا غلطیاں کی آپ کو اپنی غلطیوں کا جائزہ لینے آنا چاہیے جب آپ کو پتا چلے گا یہ غلطی کی پھر محنت کر کے اس کو دور کریں اور پھر جب آپ کھڑے ہوں گے آپ پہلے سے بھی اوپر چلے جائیں گے تو زندگی ایک سائیکل کا نام ایسے جاتی ہے اوپر برا وقت نیچے آتا ہے تو اللہ جب آپ کو کہتا ہے نا کہ میں ہر مشکل کے بعد آسانیاں پیدا کرتا ہوں قرآن کی آیت ہے کیونکہ وہ اس کے لیے جو ایمان رکھتا ہے جو پتا کہ مشکل وقت ہے اور میں محنت کر کے اسے نکلوں گا تو جو سب سے بڑی مثال ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ انہوں نے جب انہوں نے جب اللہ نے جب ان کو نبوت دی تو اس سے پہلے ان کی مشکل زندگی نہیں تھی تاجر تھے عزت تھی معاشرے میں ہر مسئلہ مسائل میں وہ ان کو کہتے تھے کہ ان کے پاس جاؤ ہمارے مسئلہ حل کرنے کے لیے کیونکہ امانت دار تھے سچے تھے رسپیکٹ تھی جیسے ہی نبوت کا حکم ملا کہ آپ جاؤ پیغام دو اللہ کا تو جیسے ہی گئے تو مشکلوں اور مشکلیں آنی شروع کوئی امتحان آنے شروع ہوئے تو یہ سنیں یہ آت دیچے کرو سنو ذرا گوھر سے اکلت کرو یہ تمہیں پھر موقع نہیں ملے گا تو جیسے ہی ان کو اللہ نے حکم دیا پیغام دینے کا تو ہر قسم کے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جب ان کو تنز کیا ابو جہل نے تو حضرت ختیجہ کے پاس جا کے دکھی تھے آنسو تھے آنکھوں میں کہ ایک اماندار امانتدار اور ایک ایک عزتدار انسان کو کس طرح کوئی تنز کر سکتا ہے اور پھر جب وہ تیف میں جب بچوں سے انہوں نے پتھر پکوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وہ سب سے مشکل وقت تھا ان کے لئے لیکن سوال سب یہ پوچھے کہ اللہ نے جس کو اپنا حبیب کہا ہے واحد انسان جو اللہ نے کہا یہ میرا حبیب ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کو اس مشکل وقت سے کیوں گزارا سب کو بتانے کے لئے کہ مشکل وقت کا سامنا جب کرتے ہیں اگر اوپر جانا ہے تو جو اللہ نے اپنا حبیب اور جس نے سب سے دنیا کی تاریخ میں کامیاب انسان تو اس کو مشکل وقت سے اللہ نے اس لئے گزارا کہ مشکل وقت میں انسان تکڑا ہوتا ہے طاقت اس میں تب آتی ہے اوپر جانے کے لئے مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے اور نماز میں مانگ نہیں ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی سب سے زیادہ نعمتیں اپنے حبیب کو بکشی ہیں اللہ نے لیکن اللہ نے ہمیں بتکانے کے لئے کہ ان کی زندگی سے سیکھو کہ مشکل وقت سے ڈرتا نہیں ہے مشکل وقت کا مقابلہ کرتے ہیں سیکھتے ہیں مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے اچھے وقت میں جب ہم مہت جیتے تھے سارے تالیاں تولیاں بجاتے تھے اور کوئی یاد ہی نہیں کرتا تھا کہ غلطیاں کیا کی ہیں جب آپ ہارتے ہیں تو سارے وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ جی کیا غلطی ہے کیونکہ دنیا گالیاں نکال رہی ہوتی ہے اور پھر اپنے غلطیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور جو اچھی ٹیمیں ہیں وہ اپنی غلطیوں کو دور کرتی ہیں اور پھر اوپر آتی ہیں تو اس لیے اب سب کے لیے یہ وقت ہے خاص وقت ہے سوچنے کا صرف روزہ رکھنے کا نہیں روزے میں سوچنے کا کہ وہ جو دنیا کا سب سے عظیم انسان تھا ہم آج کیوں ہماری قومتیں نیچے دنیا میں پیچھے رہ گئی ہے بیکاری بن گئے ہم عزت نہیں ہماری ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے اور آپ جب یہ پوچھیں گے اور سوچیں گے تو آپ کو ایک چیز سامنے آئے گی کہ جو جس کی ہم امت ہیں اس نے جو ہمیں کہ جس راستے پہ چلو ہم اس راستے سے بہت دور چلے گئے ہیں یہ آپ کو پتا چلے کہ یہ وجہ ہے کہ آج ہماری ملک ہماری دنیا میں عزت نہیں ہے اور جیسے جیسے ہم اپنا راستہ بدلیں گے اور جو ہم نماز میں مانگتے ہیں اللہ وہ راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی جیسے ہم اس راستے پہ چلنا شروع ہوں گے اسی طرح ہماری قوم اوپر جانی شروع ہو جائے گی دو ہاتھ اٹھائیں اللہ سے دعا کریں سب سے پہلی دعا کہ اللہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پر ایک عظیم قوم بنا دے آمین دوسری دعا کہ اللہ ہمارے پاکستان میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کر دے آمین تیسری دعا کہ اللہ ہمارے پاکستان میں کوئی انسان کوئی انسان بھوکا نہ سوئے آمین اور جو چوتھی یہ خاص طور پر بڑ گرام میں لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمارے لوگ نوکریوں ڈھونڈنے کے لیے ساری دنیا میں پھرتے ہیں بیوی بچے کو نہیں ملتے گھر میں ماں باپ بیوی بچے ایک آدمی جاتا ہے دو دو سال تک باہر جاتا ہے چھے چھے سال تک ہاں تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جو باہر سے اتنا خوشحال ملک بنا دے کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریوں ڈھونڈنے آئے آمین